مانی رہیں السلام علیکم مدیس سمارٹ اسکول سا سیدہ مخانہ کیمپسز اور جہور کیمپسز فرشفات آپ سے مخاطب ہوں پیارے بچوں آج کی اچھی بات حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نیا سبق شروع کر چکے ہیں جس کا نام ہے بیچ سے طرخ تک ٹھیک ہے صفحہ نمبر بارہ پہ ہے ہم نے اس کی پڑھائی کر لی الفاظ معنی بھی ہم نے پڑھے اور اس کے بعد ہم نے کوپی میں عدیات سوالوں کے جوابات بھی کام کیا ٹھیک ہے اب ہم کریں گے کتاب میں صفحہ نمبر چودہ سوال نمبر دو اپنی کتاب کھولیے صفحہ نمبر چودہ سوال نمبر دو اب کیا لکھا ہوا ہے دیکھئے دی گئی تصاویر دی گئی تصاویر کے سامنے اس کا نام لکھئے یہ جو تصویریں بنی ہوئے ہیں ان کے آگے ان کا نام لکھنا ہے کہ یہ کون کون سی تصویریں ہیں اور ان کا کیا نام ہے آپ نے پورا سبق پڑھ چکے ہیں بیچ سے درخت تک اب اس میں کیا کیا مرہ الائتیں وہ بھی آپ نے پڑھے اور آپ کو ذہن نشی بھی ہوں گے ٹھیک ہے اب پہلی تصویر ہے پہلی تصویر دیکھئے کیا بنا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ کچھ ہے تنہ یہ دیکھئے اچھا براؤن براؤن سا موچھا سا جا رہا ہے یہ جو درخت ہوتا ہے اس کا یہ کیا کہلاتا ہے تنہ تو آپ نے یہاں کیا لکھنا ہے تنہ اس کی تصویر دیکھئے اور پھر لکھیں گے آپ تنہ ٹھیک ہے پھر نیچے آئیے دوسری تصویر میں دیکھئے یہ سبزرنگ کے کیا چیز ہے جی ہاں یہ پتے ہیں ٹھیک ہے پتے تصویر دیکھئے آپ آپ نے اس کا نام لکھ دیجئے تصویر کے سامنے ٹھیک ہے پھر پتے پھول لکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے یہ پورا تنہ میں شاکھیں نکل گئیں پھر اس سے پتے لگیں پھول لگیں یہ کیا بن گیا درخت کیا بن گیا درخت ٹھیک ہے اب درخت بن گیا اس پھول لگ گئے اور پھر کیا لگ تا پھول کے بعد پھل جی جناب پھل ٹھیک ہے نا آپ نے تصویریں دیکھ لیں سمجھ لیا کہ کون کون سی تصویریں بنی تھی اس کے آنکھے آپ نے نام لکھ دی ٹھیک نا پہلا لکھ دیا تنہ پتے جڑے پھول درخت پھل اب ہم آتے ہیں صفہ نمبر پندرہ صفہ نمبر پندرہ سوال نمبر تین ٹھیک سوال نمبر تین کیا ہے پڑھئے دیئے گئے الفاظ کی ارکان سازی کیجئے دیئے گئے الفاظ کی ارکان سازی کیجئے یہ الفاظ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اداسی حرارت نازک پودا پھول پودا بادل سورج ٹھیک ہے پھر دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں میں اداسی حرارت نازک پودا بادل سورج اچھا سب سے پہلے ارکان سازی کسے کہتے ہیں دوبارہ سے بتا رہی ہوں پہلے بھی کام کر چکے ہیں آواز کو کیا لکھا ہو ہے آواز کو الگ کر کے لکھنا ارکان سازی کہ لاتا ہے یہ پورے الفاظ ہے اگر ایک آواز میں پڑھیں گے اداسی حرارت نازک پودا بادل سورج یہ ایک آواز ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم نے انہوں آواز کو الگ الگ کر لکھنا ہے ٹھیک ہے آواز کیسے الگ کر لکھتے ہیں دیکھئے جیسے ہم بولیں تارو تا ایک آواز ہے رو دوسری آواز ہے تارو دو آواز ہو گئی نا ایک ساتھ پڑھیں گے تارو دو آواز آواز کو الگ کرنا ہے تو تارو پھر اسی طرح جاری جا ایک آواز ری دوسری در یا در ایک آواز یا ایک مس جد دو آوازیں ہو گئی مس ایک آواز جد ایک آواز پر چم پر ایک چم دو رو شن ٹھیک یہ ہو گئی آوازوں کو الگ کر کے لکھنا اب یہاں الفاظ دیئے ہوئے ہیں اب آپ نے ان کو ارکان سازی کرنی ہے پہلا ہے او دا سی تین ڈیش دیئے ہوئے ہیں الیف پیش او دا دال الیف دا سی او دا سی ٹھیک ہے آوازوں کو ہم نے الگ کر دیا ایک آواز تھی ادا سی ہم نے پڑھا او دا سی ہر آرط ہر آ رت نا زک نا زک ٹھیک ہے نا کی آواز الہیدہ ہے ج پہ رکھ رکھ نا سکھ پو پو پیوا پو دال الیف دا پو دا مکمل 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 جائے ٹھیک ہے اب آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ